جسٹس ٹیو جسٹس آمن فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری کے پرمجتمل ڈیویجنل بینچ نے سماعت کی ہے آج کے سماعت میں سردار لطیف کوسا جو کہ ایمان خان کی جانب سے پیش ہوئے کافی اگریسیف تھے کافی جارہانت تھے اس کی دو وجہاں ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا یہ ایک روش رہی ہے کہ وہ جہاں پر بھی جائیں تو دھونس سے جو ہے تو بات کریں آج بھی سردار لطیف کوسا کے ساتھ راسترم پر ان کے دیگر حقلاتی ایک پوجھ ایک طرح سے کھڑی گی تھی اور بڑا اگریسیب بات کرتے ہیں دوسرا دوسری وجہ یہ ہے ان کے اگریشن کا کہ ان پر پریشر بہت ہے کیونکہ سامنے ہیں جیف جسٹس آمیر فاروق اور آمیر فاروق کا جو ہے تحریک انصاف کو آمیر فاروق پر ادم اعتماد ایک طرح سے کہہ لے میس ٹرسٹ ہے کیس کے حوالے سے اور سردار لطیف کوسا نے آج ہیرنگ میں کہا بھی کہ مجھ کے پریشر بہت ہے اپنی پارٹی پارکنوں کی طرف سے بھی اور چیرمین تحریک انصاف کی جانے سے بھی مانہ کان کی جانے سے بھی کہ آمیر فاروق کے سامنے چیف جسٹس آمیر فاروق کے سامنے یہ کیس نہ لگے آج کافی جارہانت ہے انہوں نے میرٹس کو بھی ٹچ کیا اور ان کی کوشش یہ تھی کہ آج ہی اس کیس میں کوئی فیصلہ ہو اور کنوکشن جو ہے وہ سسپنڈ ہو اور زمانت دی جائے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل انجد پرویز آئے روز ٹرم پر اور انہوں نے دو ہفتے کی استدا کی کہ مجھے دو ہفتے دی جائے مجھے جو ہے تو کل ہی میری خدمات لی گئی ہیں اور مجھے تیاری کرنی ہے اب الیکشن کمیشن کے پاس بھی کیس انیشیئیٹ ہی الیکشن کمیشن سے ہوا تھا اور ان کے پاس ریکارڈ ہر وقت ہوتا ہے لیکن آج انہوں نے ڈیلے کرنے کے لیے ایک طرح سے کہ دو ہفتوں کا وقت دیا جائے ٹیف جسس آمیر فاروق جو تھے ان کو دیکھ کے بزار لگ رہا تھا کہ یہ ایک ہفتے کا وقت دینا چاہ رہے ہیں جس پر سردار لتیف خوصہ ہے وہ بہت اگریسیف اور انہوں نے کہا کہ ہم پر رحم نہ کھایا جائے ہمیں ہمارا حق دیا جائے ہماری بے شک آپ جو ہے تو ہمارے خلاف ہی فیصل کا دے لیکن فیصلہ آپ دے تاکہ ہم سپریم کورٹ جائیں تو پھر جسس تارک محمود جانگیری سے مشاورت کی چیف جسس سامر فاروق نے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو ایک دن کا ڈیلے رہے کے پرسو اس کی سمات جو ہے تو مقرر کی ہے جس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے وہ اپنے دلائل دیں گے لیکن اس کے ساتھ سب سے جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں بھی توشہ خانہ کے حوالے سے مختلف اپیلوں کی سمات ہوگی لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ چونکہ فائنل ججمنٹ تو آ چکی ہے پرائل کے مرحلے میں جلسڈکشن کا اشیو تھا پرائل جج کا جو ہے تو ان کے سامنے کیس ہونا نہ ہونا یہ اشیو تھا یہ وہ اپیلیں ہیں جو کل سپریم کورٹ سنے گی اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اپنی سربراہی میں خصوصی بنچ تشکیل دیا ہے جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا سیچویشن ہو کیا کل ریلیف کوئی ملتا ہے کہ نہیں تاریخ انصاف کو کیونکہ ابھی جو ہے تو پور کمیٹی کی جو پریس لیز آئی ہے اور جس طرح سے جس طرح کی زبان اس میں استعمال کی گئی ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے مجھے نہیں لگتا کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ تاریخ انصاف کو کوئی ریلیف دے سکیں کیونکہ ایک طرف جو ہے تو تاریخ انصاف ہے جو کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے بقول ہی ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور دوسری طرف ان کی اپنی جوڈشری ہے ان کو اپنا ادارہ ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کوئی ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا اور پرسو پھر اس کیس کی سماعت ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ ہائی کورٹ بھی جو ہے تو وہ موڈ جو ہے تو سپریم کورٹ کا چیک کر رہی ہے لیکن کل اگر ایک افزرویشن بھی آ جاتی ہے بے شک ریٹن آرڈر میں نہ ہو تو وہ اس سے ایک ایفیکٹ تو ہوتا ہے ہائی کورٹ میں اس کیس کا جو ہے تو پھر وہ اس میں بالکل یہ ایلیمنٹ شامل ہوگا کل کی اوزرویشن اور کل کے ریمارکس بلکل صحیح مرشد پہلے دے مافی بخاری صاحب میں نے پتہ نہیں کیوں کہ امران بولا مرشد اے دستو کہ یہ جڑے خوصہ صاحب نہیں بس میں لگتا سبھی کی بات سنکہ مجھے لگتا بس انہیں یہ نہیں کہا کہ ساڑھا آکھاتے رکھ گلہ بہت یا ناک ہے یہ مرضی کے ججگک کا کیا فیٹش ہے رول آف لاؤ تحریک انصاف تو ان کا تو موٹو انصاف ان کے نام میں انصاف اور ہمیشہ خان صاحب خود اس بات کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے رہے ہیں کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے میرٹ ہونا چاہیے تو اب اس طرح ججز کے ساتھ ہیڈ آن کلیشن اور سمجھ نہیں آ رہی بھائی جنگو آپ جی دیکھئے بیک تو وہ جو آپ نام کچھ بھی ناموں میں کیا رکھا ہے آپ اپنی پارٹی کے نام میں کہ اپنے نام میں انصاف رکھ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انصاف ہی چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ اگر جب سے عمران خان صاحب بھی پوز ہوئے ہیں ان کا ہسٹر ہوا ہے اس کے بعد سے ان کا موڈر سپرنڈائے دیکھئے وہ اگریسیو ہے وہ انسائیڈ کوٹ ہو یا اوٹسائیڈ ہو پارلیمنٹ کے حوالے سے اگریسیو آرمی کے حوالے سے اگریسیو دوسری جماعتوں کے حوالے سے اگریسیو یہ تو چل رہا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اگریشن شو کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں یہ پی ٹی آئی کا چینل مثلا ابھی آپ کوگرام میں تھوڑا سا گریل کیجئے اور جواب میں جو آپ کو کہا جائے گا وہ آپ کے سامنے ہے اس لیے بہت سارے لوگ بچارے ہاپ سے بات بھی نہیں کرتے تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ دوسری جو ہے دو تین دن سے مسلسل در مسلسل آمیر فاروق صاحب چیف جسس اسلام آباد آئی کو کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دے رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا کو اور لوکل میڈیا کو لوکل میڈیا چونکہ رہا نہیں کرتے انٹرنیشنل میڈیا میں سے کچھ اسے رن کر رہے ہیں باقی چونکہ ایک مسلسل ایک ہی بین آپ روز سنتے ہیں اور ایک ہی بین آپ روز جو ہے پلے نہیں کر سکتے تو وہ بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو اگنور کیا لیکن یہ وہی تیشر ٹیکٹک تھا جو ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں اور یہ لتیف کوسا صاحب نے جو سبی نے بتایا ہے کہ دھیر سارے بلانکڈ بائی اس سپورٹرز لائیرز اور شاگرد اور اس طرح کا یہ پرانا ہمارے یہ جو لاہور کے لائیرز ہیں یہ ان کا ستائل ہے جب آپ نے کسی جج سے کوئی ریلیف لینا ہوتا ہے تو آپ ایک جلوس کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ بڑا پرانا آپ تو فوزیا جانتی ہیں بہت سارے ایسے بکلا کو دو جلوس کی صورت میں جاتے تھے پروسیشن کی صورت میں اور جج سے ریلیف لے آتے تھے پہلے کیا اچھا انہوں نے پلان کے ساتھ یہ تارک کیا پہلے آپ تین دن سے پریس ریلیزز کریں کہ جی کورٹ کمیٹی کی ایک انتہائی ہنگامی میٹنگ ہوئی اور جس میں کیف جسٹس کے حوالے سے یہ ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا اور پھر اگلے دن پھر پریس ریلیز آتا ہے پھر اچھا مجھے ابھی تک بیسے بائی دیوے سمجھ نہیں آیا وہ کورٹ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ کام پہ ہوئی ہے کیونکہ کورٹ کمیٹی کے جتنے ارحقین ہیں موسٹلی وہ تو یا جیلوں میں ہیں یا ادھر ادھر دائمائیں ہوئے ہیں یہ میٹنگ کہا ہوتی ہے اس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تو تو خوصہ صاحب نے پہلے تو وہ پریس ریلیز ایشو ہوا اس کے بعد انہوں نے گئے اپنی ٹون میں اگریشن پیدا کیا تیسرا ٹیکٹک انہوں نے یہ استعمال کیا کہ وہی جو روایتی طریقے ہیں وکلا برادری کے معذرت کے ساتھ اور ہم نے یہ پنجاب میں تو بہت زیادہ دیکھا وہ استعمال کیا لیکن دال گلی نہیں ہے تو اب چونکہ سپریم کورٹ کے جو ماضی کے بنچز ہیں اور سپیشلی جب اس طرح کے جس طرح کی فارمیشن چیف جسٹس صاحب نے کی ہے اس سے تو پی ٹی ای والے بڑی ہائی ہوپس رکھتے ہیں مطلب آپ دیکھئے سی جے صاحب گھد ہے پھر مظاہر علی اکبر نکوی ہیں اگر ہم روٹین کی بات کریں تو اس میں یہ لگتا ہے دو ایک سے کچھ آ سکتا ہے لیکن چونکہ مظاہر صاحب کے ہی معاملے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا سینہ ٹھوک کے اور تن کے کہا تھا کہ میرے جج تک جانے سے پہلے آپ کو مجھ سے پیس ٹو پیس ہونا پڑے گا اور میں اپنے جج کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا اب دیکھنا ہی ہے کیا وہ جو انہوں نے الفاظ کہے تھے وہ کیا آمیر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی اس پہ قائم رہتے ہیں اور کل کوئی اس طرح کے ریمارک دیتے ہیں لیکن میرا نہیں کیل کہ عمران حان صاحب کو کوئی خاص ریلیف مل پائے گا ان تمام ٹیکٹکس کے باوجود ٹیکٹکس کے باوجود